جن داخل ہو چکا ہے تو کیا کسی انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے میرے خیال سے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ انسان کے جسم میں کوئی جن اثر انداز ہو سکتا ہے اس کی زندگی پر یا اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جسم میں داخل نہیں ہوتا آپ کے پورٹل ہوتا ہے راستے ہوتے ہیں جسم کے اندر جسم کے آپ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوسکتی روح کے علاوہ آپ کی باڈی جو ہے designed for one spirit only that is your own spirit پورٹلز ہوتے ہیں راستے ہوتے ہیں الگ الگ راستے ہوتے ہیں الگ الگ عالم یا یہ کہ فیزز کہلو یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کا سٹیٹس کہلو جس کے راستے ہوتے ہیں اگر اسی ہزار عالم ہیں تو اسی ہزار دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے یعنی کہ یہ روحانی بات کر رہا ہوں یہ روحانیت ہی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سوال ایسا ہے the other thing with this is کہ اگر عالم جنہ سے یعنی کہ وہ عالم جہاں جنہات بچتے ہیں وہاں سے کوئی جن آ جاتا ہے اور وہ راستہ اس کو کھلا مل جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے اور آپ کو بیسیکلی تسخیر کر لیتا ہے مسخر کر لیتا ہے یعنی کہ you become possessed in simple words ٹھیک ہے نا so that happens that does happen اور یہ ابھی سے نہیں ہے یہ صدیوں سے ایسا ہے بہت سارے یہ اگر آپ پرانے زمانوں میں دیکھ لو ابھی تو خیر بہت کیونکہ سوشل میڈیا ہے تا آگیا آگیا ہر چیز کی خبر آتی ہے ورنہ یہ کہ پرانے زمانوں میں دیکھ لو going back I think 400 years دیہاتوں کے اندر عورتوں کو جو ہے لڑکیوں کو خاص طور پر جوان لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا دیہاتوں گاؤں کے اندر مغرب کے بعد اور اگر وہ چلی بھی جاتی تھی بہت ساری لڑکیوں کو یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جو ہے problemز ہویا تھی تھی کہ جنات حاضر ہو گیا چیخ نہ چلانا یہ وہ بہت سارے لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ورنہ یہ کہ you can get possessed اور جہاں تک اشرف المخلوقات کی بات ہے تو شیطان بھی تو بناوا ہے شیطان بھی تو کھڑاوا ہے اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو شیطان بھی کھڑاوا ہے وہ آگ کی مخلوق ہے جنات جو ہے وہ آگ کی مخلوق ہے تو تھوڑا سا تو حاوی ہوگا نا کیونکہ جنات شیطان بھی تو حاوی ہو جاتا ہے اگر ہم خالی مشرف المخلوقات ہوتے تو پھر شیطان ہم پہ حاوی نہیں ہوتا ہم اپنے کردار اور حرکتوں کی وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں رہتے بہت سارے لوگ جو پائس ہوتے ہیں عورتیں پائس ہوتی ہیں جو لوگ آدمی